کیا کل سے پاکستان میں پیٹرول نہیں ملے گا آپ گاڑی اور بائک میں پیٹرول نہیں ڈلوا سکیں گے ناظرین پاکستان کی پیٹرول ایسوسییشن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ہرتال کرنے لگے ہیں ہرتال کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کے پیٹرول پمپ بند رہیں گے ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ پانچ جولائی صبح چھے بجے سے اس ہرتال کا آغاز کر دیا جائے گا کل پانچ جولائی ہے مطلب کہ کل صبح چھے بجے سے آپ لوگوں کو پیٹرول نہیں ملے گا اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل میں ڈلوانے کے لیے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ کا تعلق کسی بڑے شہر سے ہے جیسے کہ لہور کراچی فیصل آباد راولپنڈی اسلام آباد اور آپ کے شہر میں کوئی پمپ کمپنی آپریٹ کرتی ہے یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ لوگوں کے پیٹرول پمپ ہوتے ہیں اور لوگوں نے نام رکھا ہوتا ہے پی ایس او شیل اور ان کمپنیز سے فرنچائز خریدی ہوئی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے شہر میں کوئی ایسا پیٹرول پمپ ہے جو کہ ڈائریکٹ کمپنی آپریٹ کر رہی ہے جیسے اٹک کا پی ایس او کا شیل کا کوئی ایسا پمپ ہے جس کا بیچ میں کوئی تھرڈ پرسنڈ مالک نہیں ہے وہ کمپنی خود ہی مالک ہے تو وہ تو پیٹرول نہیں بند کریں گے ادھر سے تو آپ کو پیٹرول ملے گا ہی ملے گا اب سوال یہ آتا ہے کہ پیٹرول پمپ اسوسییشن کی جانب سے ہڑتال کی کیوں گئی ہے ناظرین ہڑتال اسی لیے کی گئی ہے کیونکہ پیٹرول پمپ کی سالانہ سیلز پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے اب ہر کسی کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا تھا غریب کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا تھا ہر چیز پر ٹیکس لگایا جا رہا تھا تو پھر پیٹرول پمپ والوں کو کیوں چھوڑا جائے پورا سال اتنا کماتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا گیا خیر ناظرین یہ زیادہ دیر تک ہرتال نہیں رہ سکے گی ویسے تو پیٹرول پمپ ایسوسییشن کی جانب سے یہ بولا گیا ہے کہ ہم ایک دن کی ہرتال کریں گے لیکن اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو یہ ہرتال ایک دن سے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے لیکن ناظرین ایسا پہلے بھی بہت دفعہ بولا گیا ہے پیٹرول پمپ ایسوسییشن کی جانب سے کہ ہم ہرتال کریں گے ہم ہرتال کریں گے لیکن وہ ہرتال کچھ ہی دیر کی ہوتی ہے اور اس کے بعد پیٹرول پمپ کھل جاتے ہیں کیونکہ حکومت سے کون لڑ سکتا ہے آپ لوگ اس کے اوپر کیا رہے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ